موسیقی آج ہفتہ آٹھ فروری اور سال دوہزار دیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں بلوچ لاپتہ افراد کے لیے کراچی میں وائز فر بلوچ میسنگ پرسنز اور لاپتہ افراد کے لوائکن کی جانب سے ایک اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس مظاہرے کی تفصیلی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں خلیل وادلہ موسیقی بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے قلاب ایک دہائی کے زائد عرصے سے آواز اٹھانے والی تنظیم وائز فر بلوچ میسنگ پرسن کے جانب سے گزشتہ روز کراچی پریس کلپ کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی قیادت وی بی ایم پی کے رینما ماما قدیر بلوچ کر رہے تھے جو کوئٹا اور کراچی پریس کلپ کے سامنے جبری گمشدگیوں کے قلاب مسلسل اتجاج کرتے رہے ہیں جبکہ انہوں نے کوئٹا سے کراچی اور اسلام آباد تک جبری گمشدگیوں کے قلاب لانگ مارچ بھی کیا کراچی پریس کلپ کے سامنے مظاہرے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لاپتہ اپرات کے لوائیکین نے شرکت کی جنہوں نے لاپتہ اپرات کے تصاویر اٹھا رکے تھی جبکہ عوامی ورکر پارٹی کے رینماوں بلوچ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن اور بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے رینماوں اور کارکنان سمیت ملیر لیاری چاکی وارا اب سے لوگوں نے اتجاج میں شرکت کر کے لوائیکین سے ازارے یک جیتی کی اس موقع پر وائس پور بلوچ میسنگ پرسن کے رینما ماما قدیر بلوچ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مختلف حکومتوں میں لاپتہ اپرات کے بازیاب ہونے کے ساتھ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے موجودہ حکومت میں بھی یہی صورتحال ہے جہاں ایک شخص ریاہ ہوتا ہے تو مزید دس اپرات کو لاپتہ کیا جاتا ہے جبکہ اب بلوچ کواتین کو لاپتہ کرنے میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے جانب سے قائم کمیشن کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ مذکورہ کمیشن خپیہ اداروں کی اہمہ پر کاروائی کرتی ہے کمیشن کے اکتیارات میں نہیں کہ وہ کسی شخص کو بازیاب کر سکیں یہ محض وقت گزاری کر رہی ہے ماما قدیر کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں مسک شدہ لاشوں کی ملنے کا سلسلہ تحال جاری ہے جنہیں بغیر ڈی این اے کے لاوارس قرار دے کر دپنا دیا جاتا ہے علاوہ عظیم اجتماعی قبروں کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے مظاہرے میں لاپتہ نسیم بلوچ کی منگیتر آنی گل بلوچ بھی شریک تھی جن کا کہنا تھا کہ نسیم بلوچ کو پاکستانی کوپیہ اداروں کے الکاروں نے لاپتہ کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اگر نسیم بلوچ پر کوئی الزام اے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے لیکن اس طرح لاپتہ نہیں رکھا جائے آنی گل کا کہنا تھا کہ نسیم بلوچ کی گمشدگی کے قلاب نو مہینے بعد ایف آئی آر ہو سکی اور اس دوران اسے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا یاد رہے گزشتہ سال آنی گل بلوچ نے کوئیٹا پریس کلب کے سامنے وائز فور بلوچ میسنگ پرسن کے کیمپ میں انکشاب کیا تھا کہ انہیں اور ان کے منگیتر کے عمرہ پانچ مہینے قبل پاکستانی کوپیہ اداروں نے جبری طور پر گمشدگی کا شکار بنایا تھا جہاں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا آنی گل کے مطابق انہیں تین مہینے آئی ایس آئی الکاروں نے تین مہینے جبری طور پر لاپتہ کرنے کے بعد ریا کر دیا جبکہ ان کے منگیتر محمد نسیم تحال لاپتہ ہے بلوچ نوجوانوں کی بلوچستان کے علاوہ بیرونی ممالک بھی جبری گمشدگی کے واقعات پیش آئے ہیں انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ چبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ سے دبائی سے لاپتہ ہے ان کے لوائیکین کا کہنا ہے کہ راشد حسین کو متعدہ عرب امارات کے کوپیہ اداروں کے الکاروں نے گرپتار کر کے لاپتہ کیا اور نصف سال تک امارات میں نامعلوم مقام پر رکھ کر بائیس جون دوہزار انیس کو گیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کیا گیا جہاں وہ پھر سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیئے گئے جس کے بعد اتحال لاپتہ ہے مظاہرے میں لاپتہ بکتیار مامدلی کے امشیرہ نے بھی شرکت کی جن کا کہنا ہے کہ بکتیار مامدلی کو تیرہ پروری دوہزار پندرہ کوپنجگور کے قریب پیر عمر جان کے مقام سے ان کے آٹھ ساتھیوں کے عمرہ راست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا بعد آزان ان کے ساتھی ریاہ ہو گئے لیکن بکتیار تحال لاپتہ ہے بکتیار مامدلی کے بین کا کہنا تھا ان کے جبرگمشدگی سے امارے گھر والے انتہائی کرب میں مبتلا ہے لہٰذا اگر ان پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے بلوچستان میں جہاں سالوں سے لاپتہ پراد وازیاب ہو رہے ہیں وہی جبرگمشدگیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ لوائیکین کی جانب سے کوئٹا کراچی سمیت سیاسی و سماجی جماعتوں کے جانب سے بیرونی ممالک بھی تسلسل کے ساتھ اتچار کیا جارہا ہے گزشتہ روز بلوچ سوشل میڈیا اکٹویسٹ کے جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر لاپتہ اپراد کے حوالے سے کمپین بھی چلائی گئی جس میں سیاسی سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے اپراد سمیت طلبہ و صافیوں اور دیگر افراد نے عصہ لیا آپ سن رہے تھے خلیل بلوچ سے خصوصی ریپورٹ اب اہم ترین خبروں کی سرخیاں بلوچستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں بی این ایم نے جنوری کی ریپورٹ جاری کر دی کیچ میں فورسز کی چوکی پر حملے کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کر لی سندھ میں جبری گمشودیوں کا سلسلہ جاری جمرات کی شب کراچی ڈیفنس کے علاقے سے ایک سندھی انجنئر امر کیس عبدو کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا نیوز بلوٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے ماہ جنوری میں پاکستانی فورسز کی طرف سے بلوچستان میں انسان حقوق کی پامالیوں کی آدھا دوشمار میڈیا میں پیش کی ہے آدھا دوشمار کے مطابق جنوری کے مہینے میں بلوچستان کے طول و عرض میں پاکستانی فوج نے تیس سے زائد آپریشن کیے جن میں سرسٹھ لوگوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا آپریشنوں کے دوران پچاس سے زائد گھروں میں لوٹ مار کی گئی اور تیس گھروں کو نظریاتش کیا گیا اس مہینے اکتیس لوگ قتل ہوئے جن میں تیس افراد کے قتل کے محرکات سامنے نہ آسکے آٹھ بلوچ فورسز کے ہاتھوں شہید ہوئے چودہ جنوری سے لاپتہ عیسیٰ ولدی شہد زمان بکٹی کو فوج نے جالی مقابلے میں ایک شخص کو لیویز فورس نے جالی مقابلے میں ایک شخص کو جھاؤ کے علاقے سوڑ میں ڈیتھ اسکارٹ نے قتل کر دیا پانچ بلوچ فرزن سرزمین کی آزادی جنگ میں شہید ہوئے اس ماہ مختلف فوجی ٹورچر سیلن سے تین تالیس افراد بازیاب ہوئے جس میں دوہزار تیرہ سے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ دو افراد دوہزار چودہ کے دو افراد دوہزار پنجرہ سے لاپتہ ایک شخص دوہزار سولہ کے چھے افراد دوہزار ستارہ کے دس افراد دوہزار اٹارہ کے بارہ افراد اور دوہزار انیس سے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والی دس افراد شامل ہے دل مراد بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ دو عشروں میں بلوچستان میں پہہم جاری مظالم میں ہر گزرتے ماہ و سال کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے بلوچ قومی نسل کشی کے عزائم کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں رہا کہ جس پر آتش آہن نہ برسی ہو لوگ اٹھائیں نہ گئے ہو گھر نظر آتش نہیں کیے گئے ہو در حقیقت بلوچستان میں کوئی علاقہ اس آگ سے محفوظ نہیں ہے روزانہ کی بنیادوں پر فوج اور خفیہ ادارے لوگوں کو اٹھا کر لاپتہ کر رہے ہیں گھر بار مال مویشی لوٹے جا رہے ہیں ریاستی افواج خفیہ ادارے اور فوج کے متوازی دہشت گرد ڈیت اسکارڈ بلوچ قوم کے لیے اپنی ہی سرزمین پر زندگی کو دوزخ بنا چکے ہیں لوگوں کی نظروں کے سامنے ان کے جوان بچے اٹھائے جاتے ہیں اور لوگ بے بسی کا عملی نمونہ بن کر سالوں سے احتجاجی جلسوں اور بھوک ارتالی کیمپوں میں اپنے پیاروں کی آس لیے نظر آتے ہیں بین ایم کی جانب سے پیش کی گئی تفصیلی ریپورٹ کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں کیج کے مرکزی شہر تربت میں نامعلوم افراد کی جانب سے فورسز چوکی کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے حملہ حمید شہید چوک پر ایک میڈیکل سٹور کے چھت پر قائم آرمی کے چوکی پر کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق چوکی میں حملے کے وقت چار اہلکار موجود تھے جبکہ دھماکے کے نتیجے میں چوکی کو شدید نقصان پہنچا ہے دوسری جانب بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کیج کے مین بازار میں فوجی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا اس وقت فوجی چوکی میں چار اہلکار موجود تھے ان میں سے ایک اہلکار حلاق اور تین شدید زخمی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چوکی کیج کے مین بازار میں شہید حمید چوک پر واقع ایک میڈیکل سٹور کے اوپر قائم کی گئی ہے حملے سے فوجی مورچہ تباہ ہوا جبکہ چھت کو شدید نقصان پہنچا جس سے مذکورہ میڈیکل سٹور کی چھت کو بھی جزوی نقصان پہنچا ہے بلوچستان کے علاقے یوب سے ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جس کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے چھبیس سالہ نوجوان کی لاش یوب کے علاقے شہاب زہی سے ملی ہے بلوچستان کے علاقے سبی تبلیغی اجتماع میں آرزہ کل بند ہونے اور ہائی بلٹ پریشر و شگر سے دو افراد انتقال کر گئے ہیں اجتماع میں بلوچستان کے علاقے کانک کی رہائشی محمد اقبال دل کا دورہ پڑھنے سے جبکہ پنجگور کا رہائشی شگر اور بلٹ پریشر بڑھ جانے سے وفات پا گئے ہیں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں پولیس اہلکار کی فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور ہلاک ہو گیا پولیس نے فائرنگ میں ملویس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق واقعہ پرنس روڈ پر ایک مسجد کے سامنے پیش آیا جہاں پولیس ناکہ لگا ہوا تھا ایسے چوتھانہ سٹی شوکت جدون کا کہنا ہے کہ ناکے پر موجود ایک پولیس کانسٹیبل سے اچانک گولی چلی تو ساتھ گزرتے ہوئے رکشہ ڈرائیور کو لگی جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا آواران کی تاریخ میں پہلی بار تعلیمی وحدبی میلہ منعقد کرنے والے اور آواران کے اسکولوں پر تحقیقی کام کرنے والی تنظیم بلوچستان ایڈوکیشن سسٹم کی آرگنائزر شبیر رخشانی اور اس کے ساتھیوں پر گزشتہ روز حملہ ہوا ہے ان پر یہ حملہ اس وقت کیا گیا ہے جب وہ جھاؤ کے ایک سرکاری اسکول سے ملحق میدان کی صفائی کر رہے تھے تاکہ اسکول کے طلباء وہاں کھیل کود سکے حملہوروں نے میدان پر اپنا دعویٰ کیا اور رضاکاروں کو وہاں سے نکل جانے کی دھمکی دی رضاکاروں کی جانب سے مضاہمت پر انہوں نے پھتراؤ کر دیا جس سے ایک رضاکار کو معمولی چوٹے آئی ہیں دیگر احباب خیر و آفیت سے ہیں لیکن پولیس اور انتظامیاب تک ذمہ داروں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے گریزہ ہیں بلوچستان ایڈوکیشن سسٹم کے ارگنائزر شبیر رخشانی کا کہنا ہے کہ ہمیں مختلف تاریکوں سے حراسہ کر کے کام سے روکنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور ہم نے آوران کے انتظامیہ کو پیش کی اس سارے صورتحال کی اطلاع دی تھی لس بیلا کے قریب اتھل میں پیش آنے والے ٹرائفک حادثے میں تین افراد حلاق جبکہ بیس کے قریب مسافر زخمی ہوئے ہیں مسافر کوچ کراچی سے پنچگور جا رہا تھا کہ مینارسی ڈی ہائیوے پر پولیس اسٹیشن وندر کی حدود میں واقع بلوچ گوٹ کے قریب حادثہ پیش آیا سندھ میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے جمعیرات کی شب کراچی ڈیفینس کے علاقے سے ایک سندھی انجینئر عمر کیس عبدو کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے امریکیس عبدو کا تعلق جسکن کے شہید رہنما چیرمین بشیر خان قریشی کی فیملی سے ہے جبکہ وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ کا کہنا ہے کہ امریکیس عبدو کو ریاستی اداروں نے اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے دوسری جانب جمعے کے روز سندھ کی شہر حیدر آباد لڑکانہ اور کندگوٹ میں جبری طور پر لاپتہ کارکنان عبدالفتہ چنہ پروفیسر غلام شبیر کلوڑو کاشیف ٹگر ڈاکٹر فتح محمد خوصو اور مہران میرانی کے لوہیکین و قوم پرست کارکنان کی جانب سے بھوک ارتالی کیمپ قائم کیا گیا اس موقع پر وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ کی جانب سے سندھ بھر میں جاری تمام بھوک ارتالی کیمپوں کی حمایت کی گئی ہے اور تنظیم کے جانب سے جبری طور پر لاپتہ کارکنان کی رہائی کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا عظم کیا گیا ہے پاکستان کے قومی اسمبلی نے بچوں سے جنسی زیادتی کے ملزمان کو سریعام پھانسی دینے سے متعلق حکومت کی طرف سے پیش کردہ قراردات قصرت رائے سے منظور کر لی ہے تاہم حضب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پی پلس پارٹی نے اس قراردات کی مخالفت کی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر مملکت برائے پارلمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان بچوں سے زیادتی کرنے والوں کیلئے سزائے موت چاہتے ہیں انہوں نے ایوان کو بتایا کہ انسان حقوقی کمیٹی میں بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سزائے موت کا مطالبہ آیا تو مخالفت کی گئی ہے جبکہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ زیادتی کے ملزم کو سریعام پھانسی دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان پر اقوام متحدہ کے قانون لاغو ہوتے ہیں پاکستانی طالبان کی دو اہم رہنماؤں کو کابل کے قدر محفوظ علاقے میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہونے والے ایک رہنمہ کا نام شیخ خالد حکانی ہے شیخ خالد حکانی پاکستانی طالبان کے قیادت میں اہم مقام رکھتے تھے اور ماضی میں اس گروہ کے نائب سربرا بھی رہ چکے تھے جبکہ دوسری قتل ہونے والے کی شناخت کاری سیف یونس کے نام سے ہوئی جو پاکستانی طالبان کے ایک کمانڈر تھے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں دونوں افراد کی شناخت اور قتل کی تصدیق کر دی گئی لیکن اس حوالے سے طالبان نے بہت کم تفصیلات فراہم کی ہے بہارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی تمام ترکوششوں کے باوجود بہارتی مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں ناکام رہا ہے موڈی نے اپنے مخالفین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ پاکستان جس کام میں ناکام رہا وہ کام یہاں کے لوگ کر رہے ہیں بہارتی وزیراعظم نے گزشتہ روز پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون پر کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پاکستان بھی اسی طرح کی باتیں کہہ رہا ہے اس نے بھارت کے مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی بھارت کے مسلمانوں کو گم رہ کرنے کے لیے پاکستان نے ہر طرح کے رنگ دکھائے لیکن اس کی ایک نہیں چل رہی ہے میں حیران ہو کہ پاکستان جو کام کرنے میں ناکام ہو رہا ہے اسے یہاں کے کچھ لوگ کر رہے ہیں چینی سائنس داروں نے ایک تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس بلواسطہ پینگولین کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوا ہے جس کے بعد یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوا ساؤت چائنہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے محقے کے مطابق یہ میمل اس وائرس کے پھیلاؤ کا مضبوط ذریعہ ہو سکتا ہے تاہم ادارے نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں دئیے ماہرین نے مختلف جانوروں کے ہزار نمونوں کی جانچ پرتال کے بعد انکشاف کیا ہے کہ پینگولین میں پائے جانے والا وائرس انسانوں میں پائے جانے والے کرونا وائرس سے 99 فیصد مماثلت رکھا ہے چین کی صدر شی جنگ پنگ نے امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات کر کے انہیں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے چین کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا ہے خبر رسائے دارے رائٹرز نے چین کی سرکاری خبر رسائے جنسی ینہوا کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر شی نے امریکی صدر سے گفتگو میں کہا کہ اس وبا کے خاتمے کے لیے مصبت پیشرفت ہوئی ہے اور بہت جلد چین اسے شکست دیا دوران گفتگو چینی صدر نے امریکی ہم منصب پر زور دیا کہ امریکہ اس معاملے پر ذمہ داری کا ثبوت دے وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے چینی ہم منصب سے کہا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ چین اس وبا سے نمٹ سکتا ہے کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے چینی ڈاکٹر کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ لیوینگ لنگ کرونا وائرس کے بارے میں دنیا کو بتانے والے اولین ڈاکٹروں میں سے ایک تھے اب وہ خود بھی اس وائرس کا شکار ہو کر دنیا سے کوچھ کر چکے ہیں لیوینگ لنگ پر کرونا وائرس کے بارے میں افوائے پھیلانے کا الزام آیت کیا گیا تھا اب وہ خود بھی کرونا کے سبب وہان کے ایک اسپیتال میں انتقال کر گئے ہیں لیوینگ لنگ کا انتقال جمعہ سات فروری کو ہوا انہیں پولیس کے جانب سے دسمبر میں اس وائرس کے بارے میں خبر دینے پر تنبیہ بے کی گئی تھی بھارت میں ایک شخص پر الزام لگیا گیا ہے کہ اس نے دارالحکومت نئی دلی میں امریکی سفارت خانے میں ایک پانچ سال بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے پولیس کے مطابق ملزم بھارتی شہری ہے اور اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے خبر رساء ادارے ای 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 ف پی کے مطابق اتوار کو نئی دلی میں ایک پچیس سالہ شخص کو جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا زیادتی کا واقعہ اس سے ایک روز قبل امریکی سفارت خانے میں ملازمین کے ریائشی کورٹرز میں پیش آیا تھا دلی پولیس کے ایک افسر یوگیش کمار نے ای 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 ف پی کو بتایا کہ ابتدائی میڈیکل ٹیسٹ میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے گرفتار ملزم پر بچوں سے زیادتی کی دفعہ کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے جس کی سزا موت ہے آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں